تو یاد ہو کہ سنچین کہ اس دیتھرن کو ہم لوگ لازٹ ٹائم پار نہیں کر سکے لیکن اس دفعہ گائز ان سارے کے سارے یونٹ کو تم لوگ دیکھ رہو نا میں بھائی ایک سیکنڈگ اندر پار کرنے والا ہوں سنچین تو بولتا کہ یہ انڈیفیٹیڈ ہے یار یہ انڈیفیٹیڈ ڈیتھرن کبھی بھی بننے نہیں والا گائز میرا گائز آج تارگیٹ ہے کہ ہائیڈرات تک پہنچ گے نا ان سب کو میں ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں اور اس دیتھرن کو ہم لوگ پاس کریں ارے یار امان بھائی آپ لوگ کبھی بھی اس دیتھرن کو پاس نہیں کر سکتے اور گائز آج نا میں ایک دو یونٹ نہیں رکھنے والا مطلب ایک دو یونٹ والا کوئی سین نہیں ہے گائز آج اگر یونٹس رکھیں گے نا تو ایک تو گائز سب سے خطرناک یونٹس رکھیں گے اور دوسرہ بہت زیادہ رکھیں گے چلو گائز سب سے پہلے ہم لوگ رکھنے والے ہیں یہاں پر گورہیمر اور گائز تم لوگ سمجھ رکھیں گے ہم لوگ دس بیس گورہیمر رکھیں گے نہیں بھائی دس بیس نہیں یہاں پر گائز میں رکھ دیئے سکسٹی ٹو گورہیمر لیٹس گو گورہیمر آرے اب پتہ چلے گا سنچے تجھے مہم پر کیا مست گورہیمر کی آرمی رکھیں گے آپ تو کوئی بھی نہیں بچے گا گائز سکسٹی ٹو گورہیمر کم نہیں ہوتے ہاں گائز کچھ تھوڑے تھے اڑ کے نیچے گریں گے آرے بھاری بھاری کر کے جاؤ آستہ آستہ آرے گائز یہ ہمارے ضائع ہو چکے ہیں آپ گائز یہ لوگ آگے نہیں جا سکتے ہیں دھکے دھکم دھکا نہ کرو کافی آگے نکل بھی آ چکے ہیں اور یہ سب کو پہلنے والے لیٹس گو گائز دیریس بھی یہاں پر مارا گیا سپینوسورس بھی مارا گیا آپ کون بچہ چلو گائز یہ ہمارے سالہ نکل ہے چلے نکل ہے یہ بھی گائز مارا گیا لیٹس گو گائز سارے کے سارے یونٹس مارے جا رہے ہیں سنچے دیکھنا بھائی پیچھے سے ہمارے گورہیمر کی پوری آرمی آرہی اور سارے کے سارے یونٹس مرنے والے ہیں اور ہٹاؤ ڈائنسوروں کو ان کی ایسی کی دیسی گائز براچیوسورس کو لگتا ہے اڑانا پڑے گا اڑاؤ براچیوسورس کو ہٹھوڑے مارو لیٹس گو براچیوسورس کی لاش یہاں سے گائب ہونی چاہیے یہ ہمارے گورہیمر تو بڑے خطرناک ہے اور گائز یہ بگس کی مجھے ٹینچن ہے لیکن ان کو ایسے ہتھوڑے پڑھیں گے نا بگس گائز ہل جائیں گے اپنی جگہ سے ایک میرے ایک ماری یلو یلو لیٹس گو تم دیکھا رہے گائز نکل ہے بگس سارے کے سارے بگس نکل ہے لیٹس گو گائز سارے کے سارے بگس مارے جا چکے ہیں ایک بچا یہ جا رہا ہے دوسرا لیٹس گو لیٹس گو براچیوسورس کی لاش یہاں سے کیوں نہیں اٹری کیا مست ہے لڑائی چل رہی ہے ہم لوگ پکا جیتیں گے چو تو فکر مت کر اگر کوئی جیتے گا تو ہم لوگ چل نکل ہاتھی یہاں سے گینڈا گائز مر چکا رہے ہیں بندر آ رہے ہیں لڑنے کے لیے اب کیا ہی بات ہے گائز یہ دیکھو یہ بھی مارا گیا اوکے لیٹس گو کائز کافی زیادہ آ گیا چکے ہیں بس گائز مجھے ایک چکی ٹینچن ہے یار ہمارے گور ہیمارنا یہاں پر نہ پھسے پلیز یار تم لوگ یہاں پر مت پھسنا یہاں سے نیچے گر گیا لیکن چلو اچھا ہو گئے یہ ہمارا گا کے مارا جا چکا ہے جنماز کا گور ہیمار گیا اور اس بندر کو بھی ہم لوگوں نے مار دیا للی ڈا reproch گو گا ہے Elmooun ریbagی سہے سہے علیہ السلام اگر بے تنگا سہے رچکتےste کو منزوس لیسے پھلا جاہ سے میں واتل کر سے کسا قال میرا سلام آجی یہ ٹھار جانایا ہو یہ آج 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 بے یہ خس innate یہ بہت نہیں اور یہاں سہے فس کے گئی اب کیا کرنہ جانیں اب کیا کرےچوں کے لیے یہ بہت لوگ کو کو یہاں پہ مارے کو جلدی ہے بھائی سیدھے بے آکے یوں مارو نا لیکن اب کیا ہی کروں ایک سیکنڈ گائز یہ نکل پائیں گے کوئی ہتھوڑا مار دے رہے گائز تو ہمارا چانس بن جائے گا کوئی ہتھوڑا مار دے سارے سارے گورہیمبر کھل جائیں گے اپنے آپ کو ہی مار دو بھائی اپنے آپ کو کیسے مار گئے یار چوب ان میں سے کسی ایک نے بھی اپنے آپ کو مارا نا تو گورہیمبر سارے کھل جائیں گے لیکن ایک ہاں گائز آج تاہ ساتھ کھل تو رہے ہیں اوکے لٹس کو لٹس کو کیا پتا کھل جائے کیا پتا گائز کیا پتا بھی نیور نو پیچھے سے آ رہ گیا ارے یہ دیکھو یہ بھی فاض گئی ان کو دکا دوں گیا ایک میں رکھو وان ٹو تری یلو ارے ہٹ جاؤ یلو ارے یہ ہل کیوں نہیں لے ارے یہ ہلیں گے بھی نہیں لگتا ہے کہ دکا یہاں پر کام نہیں آنے والا یہ لے ارے ہٹو اٹو 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 ایک سیکنڈ گائز نہیں بھائی guys یہاں پر آگیا بھائی کہ اگرے لوڈ مر چکے موٹا پیڈ ہلتا ہی ریا گیا لیکن یہ دیکھو سارے کے سارے ہتھوڑے ہمارے یہاں پہ چکے ہیں یہ سب ہتھوڑے فس گئے کیوں کیوں کیا رامان بیا آپ کے گوھر ایمر نہیں چل سکے کیا سنچین یہ تو نے کیا کیا یہاں پر چاروں طرف سے ہر جگہ سے راستہ بند کیا یہاں سے کیوں نہیں کیا یہ اس کی چالاکی ہے نا چوب ہمارے سارے کے سارے گوھر ایمر یہاں پہ فس گئے کیونکہ ان کے ہتھوڑے یہاں پر ہیں آئی گیس یہاں پر ابھی ہم لوگ گیو اپ کر کے نہ کچھ اور کرنا پڑے گا بلکل صحیح کیا رہا ہے یہاں پر ٹائم فیس نہیں کرنا ہے موڈرن ہیومن سے کمانڈوز بڑے خطرناک ہوتے ہیں کمانڈوز کسی کو چھوڑنے نہیں والے میں یہاں پر رکھنے والا ہوں پچاس کمانڈوز اور پچاس کمانڈوز بہت زیادہ ہو جائیں گے اگر زیادہ رکھیں گیس گیم بہت لے کرے گا ایک سیکنڈ گائز 52 ہو گئیں چلو گائز 52 سے سٹارٹ کرتے ہیں لیٹس گو ارے اوکے گائز دیکھو دیکھو بائیس اب گائز سب ماننے والے ہیں ایمہ بائی یہ بھی پکا جیتے گا چوپ یار مجھے نہیں پتا یہ جیت پائیں گے نہیں لیکن گائز یہ جیتیں گے ہاں گائز یہ جیتے ہیں کہ تھوڑے تھی گیس ختم ہو جائے گی گائز گیم واپس ٹھیک ہو جائے گی ہاں گائز گیم ٹھیک ہو چکی ہے لیٹس گو کمانڈوز بس یہ ڈائنوز کی لاشوں میں نہ پھسے ان کو میں موو کر سکتا ہوں گے ڈائنوز کی لاش کو مطلب بوڈی کو ایک منٹ اس کو موو کرنے کی کوشش کرتا ہوں ایک میں ہٹ جانا یار سپائنو سورس تو مر گیا تو نیچے گر جانا لیکن چلو گائے ٹی ریس بھی یہاں پر آ رہے ہیں آہستہ آہستہ سارے نکل رنٹ چلو گائے آہستہ 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 یہ کیا ہے آدھے گھر ہمارے سارے سارے کمانڈو یہاں پھر رکھ چکے ہیں کیوں کہ یار بھائی رینج سے آھوچ спасینک walls سینچین کے ہی کہ فسار ہمارے کمانڈو کو یہ لے ایک منٹ گائز اس کو کیسے ہٹا ہوں براچیو سورس کو کچھ بھی کر کے ہٹاو یار ارے چوب میں ہٹانے ہی کوشی تو کرو اوکے کوئی ہٹ گیا نہیں ہٹا ایک منٹ ایک منٹ یہ لے براچیو سورس ارے ایک منٹ یہ لے ارے کیا ہو رہا چلو قائد آگے در دیکھتے ہیں ویسے قائد یہاں پر نہ کیڑے مر گئے ہوں گے ہاں قائد اندر کی طرف کیڑے مجھا ہمارے کمانڈو پہنچے یہاں تک ارے یہ دیکھو نا یہاں پر اتنی زیادہ بوڈیز ہیں جس کی وجہ سے ہمارے کمانڈو پھس رہے ان کو اگر کس طریقے میں دھکا دے دوں نا چلو چلو آگے گائز میرے خیال سے ہاں گائز بوفیلو کو مار دیا اور ارے یہ پھر رک گئے ارے کیا چیز ہے ارے کیسے جیتے گا ارے تم لوگوں کے اندر شرم نہیں ہے گھنٹہ شرم ہے ان کے اندر کوئی شرم بھائی نہیں ہے دیکھو یہ یہی پہ رک جاتے ہیں بیچ میں ارے ارے ارمان پہ ہے اس لئے تو ارمان پہ آپ اس کو نہیں جی سکتے کیوں کہ یہ انڈیفیٹی ہے یار انڈیفیٹی ڈیتھرن تیرہ نہیں ہے سنچین میں بناوں گا ایک منٹ گائز یہاں پر ٹائم ویسٹ کرنا نا بلکل بے وکوفی ہے بہت ہوگی ہے ویسے گائز اگر میں نے یہاں پر کمانڈوز کو سوری گائز روکیز کو یوں رکھانا تو یہ دونوں سے سب بھائی آپس میں مر جائیں گے روکی نکلے کو سب مرنے والے یہ دیکھا گائز سارے کے سارے مر کے مجھے پتا تھا اس لئے گائز اس کا جو بیس طریقہ ہے نا روکی رکھنے کا وہ ہے یوں چلو گائیں کو سیدھا رکھ دیتا ہوں ویسے گائز مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی فیل ہو جائے گا گائز ان کے روکی نہ ایک دوسرے کو ہی مار دیں گے ہاں یہ اکیلا بچا ہے اور یہ گائز کیا ہی مارے گا بلکل صحیح کہ یہ آگے کی طرف جانگی گر جائے گا ہاں یہ آگے کی طرف جانگی گر جائے گا یہ اکیلا روکی بلکل بھی جیتنے نہیں والا ارے رمان بھے اکیلا کیا دس رکھو گے تا بھی جیت نہیں پاؤ گے ایک میں یہ سپائنوسورس مرے گا روکی لگیں گے اس کو اوہ ڈائیٹ ایلوسورس کو مار دیا چلو ابھی سپائنوسورس کو مارو گا اکیلا روکی جیت سکتا ہے کیا ری بلکل بھے کیا پتہ جیت جائے ایرے we never know اس کو بس گیم کو روکو مات چلنے تو چوب نہیں جیت پائے گا ری بلکل بھے آپ کو کیا پتہ گیا جیت پائے گا کہ نہیں جیت پائے گا کیا پتہ نکل جائے گا کی طرف یار ہاں چوب کیا پتہ نکل جائے گا ایسے ان بوڈیز کو یہ موو کر پائے گا اکیلا روکی ایک میں روکی نکالنے لگا ہے لیٹس کو یہ روکی نکالے اور یہ لگنے لگے ٹی ریس کو ٹی ریس کی بھی گیا ایک میرا ارے گائی ٹی ریس آ رہا ہے نہیں بھائی روکی جلدی 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 آرے یہ دیکھو گائی نہیں بھائی روکی گائی نیچے سکا بہت ہو گیا گائی میں سمجھ چکا ہوں ارے give up کلو شراف سیار امان بھائی کیونکہ آپ یہ جیت نہیں سکتے اچھا میں نہیں جی سکتا نا میں سمجھ کیا ہوں مجھے ٹی ریس رکھنے پڑیں گے لیکن ٹی ریکس کو عام ٹی ریکس نہیں رکھنے پڑیں گے اوکے گائی اب میں نے رکھ دیا چھے ٹی ریکس اس پہ گائی ڈھیر لگا دیا میں نے روکی لانچر اس میں گائی میں نے مشین گن لگا دیا ان دونوں کے دون ٹی ریس پہ اور اس پہ گائی لائٹننگ گن لگا دیا اور گائی لائٹننگ گن بھی صرف ایک طرف نہیں چاروں طرف اور بہت سا لائٹننگ گن اب تم لوگ سوچ رہے ہو گائی کہ میں نے میزائل لانچر نہیں رکھایا گائی میزائل لانچر اس لی نہیں رکھایا کیوں کہ میزائل لانچر سے ہمارے خود کے ٹی ریس بھی مر سکتے ہیں چلا بیڑا کو شروع کرتے ہیں آپ دیکھنا آج 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 بھائی ارمو بھائی یہ کیا کر دیا ارمو بھائی یہ تو کوئی بھی نہیں بچے گا میرا بچے سب مر جائیں اے الرحی سے رہی یہ کیا کر یہ نیچے گر گیا آرے اب تو اوپر کیسے چڑے گا جا آج 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 اے مار گیا کیسے لیکن ارمو بھائی کیسے مر سکتے یا چو مجھے نہیں پتا کیسے مرے یہاں پر اپنی حیل جاری گا ان کی کہا ہی گائی تھا ان کو ان کی اپنی حیل نہیں جاری وہاں پر ہیں وہاں مرے نہیں زندہ ہیں لیکن آگے نہیں آ رہے لیکن چلو 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 ان سب کو تو مار دیا آجو آجو تیریکس آ گیا ہو یار ارہ بپا یار یہ یہی پر رک گئے یار ارے نہیں گائز لگتا ہے کہ ایک تیریکس ہی رکھنا پڑے گا یہ روکڑ لانچر والا تب ہی گائز ہم لوگ جیتیں گے رکو گائز یہاں پر یہ لوگ فس چکے ہیں ایک سیکنڈ نہیں گائز ہم لوگ نا زیادہ چانس نہیں لینے والے یہ آگے مووو نہیں کریں گے مجھے پتا ہے تو گائز کیا کرتے ہیں کہ اس تیریکس کو مائنس کرتے ہیں اور ساتھ میں نا اس کو بھی مائنس کرتے ہیں اور ان دونوں کو تو مائنس کھری دیتے ہیں چلو گائز دیکھتے ہیں کہ یہ اکیر ویسے گائز یہ اکیلا تیریکس پر نکل جائے گا آگی طرف لیٹس گو تیریکس کسی کو بھی نہیں چھوڑنا ارے ہمار پہ آپ نے دوسرے مائنس کیا یار چوب میں نے اس لیے مائنس کیا ایک منٹ گائز یہ تو روکڑ آپس میں ٹکرائی جا رہے ہیں جب میں نے اس لیے ان کو مائنس کیا کیوں کہ وہ بہت زیادہ جلدی مار رہے تھے اور ہم لوگوں نے اتنا جلدی بھی نہیں مانا اگر ہم لوگوں نے بہت زیادہ جلدی مارا تو ہمارا تیریکس آگے کی طرف موو بھی نہیں کر پائے گا ارے بلکل صحیح کیا رہے ہیں جب ابھی جو بھی ہے نا بس جانے دو براچیوسورس کو بھی مار دو ہماری تیریکس کی ہیلتھ کم ہو رہی ہے مجھے ٹینچن ہو رہی ہے نہیں ہیلتھ کم ہو رہی ہے ہیلتھ کم نہیں ہونی چاہیی تھی لیکن چلو کیا پتہ ہم لوگ جیت جائیں یہ کیڑے مریں گی کیا کیڑے مر گئے میں انٹرز بگی رہا ہیں اور میں انٹرز بھی مر گیا اس بیل کو دیکھو اس کو بھی مار دے لیٹس کو اور یہ بولر بیر بھی مر گیا آج ہے تیریکس آگیا آ رہا ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے اس لیے مجھے بہت فنی آئیڈیا ہے بہت فنی آئیڈیا ہے بہت فنی آئیڈ نو گائز کہ یہ ہو پائے گا یا نہیں لیکن کائز اگر میں یہاں پر بگز رکھ دوں اور بگز کے اوپر میں یہ میزائل لونچر لگا دو تو کیا ہوگا؟ مرے بگز کے اوپر میزائل لونچر آپ کیسے لگا سکتے ہے؟ آنے نہیں لگا سکتا کیا؟ نہیں کائز میں رکھاتے نہیں لگا سکتا۔ میں نے کہا کائز ایک بگ کے اوپر ویسے بگ کدھر اور میزائل لونچر کدھر؟ تو ایک سیکنڈ گائز ٹی رے اکس اگر نیچے گر گیا تو براچوسورس بھی نیچے گرے گا ویسے براچوسورس ہاں دو رکھوں گا اور ان کو ایسے ویپنز دوں گا کہ یہ لوگ ایک دوسرے کوئی نہ مار کے مر جائیں میزائل لانچر دینے کو تو میزائل لانچر بھی دے سکتے ہیں لیکن نہیں گائز ان کے سائیڈ پر میں لگانے لگا ہوں گنز یہ لے یہ لے یہ لے یہ لے یہ لے اوکی گائز لیٹس سی آپ دیکھنا گائز کیا ہونے والا ہے براچوسورس� solid دونوں گا رہا 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 یہ لکھے رہا 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 مر پہ دونوں گا گنز د دوں کیوں کہ مینا چاہتا کہ یہ لوگ نیچے گر جائیںیں یہ لوگ نیچے نہ گریں لیکن جانے ہیں بس ویسے زیادہ تو نہیں دی امار کو لای پہ زیادہ نہیں دیر امار بھرگو میں زیادہ سازوں گر میری زیادہ کے ماتیں لیکن چلو رہا رہا تو میں اس کی گردن پر گنز لگا دیتا ہوں کسپ لگا دیتا ہوں لیا رہ Guru قالات مار دے لیکن قائد ہم لوگ چھوڑنے والے ایک سیکنڈ ارے یا چوب دیکھا ہم لوگوں نے کچھ زیادہ ہی سپیڈ سے لگا دیئے یہ دو گائز کتنی گولیں نکر رہی ہیں چوب نہیں یہ براچو سورس یہاں میں بار بار رکھیں گے چوب ارے یار امرو بھائی آپ بلکل صحیح کر رہے ہیں ہمارو بار بار رک رہے ہیں ہاں قائد ہے بار بار رک تو رہے لیکن آنگی طرف مو بھی کر رہے آستا آستا یہ دو گائز یہ نہیں قائد یہ آپ آگے آئے گا ایک سیکنڈ ارے بھائی پیچھے مو کر لے نہیں قائد ایک براچو سورس منس کر دیتے ہیں ویسے بھی ہمارا اکیلا براچو سورس ہی قائد بہت سٹرونگ ہے تو ایک منس کرتے ہیں اب دیکھتے ہیں قائد لیٹس گو قائد ایک براچو سورس اب پلیس جلی جلی مت مار یار جلی جلی مار تو ہم لوگوں کو اس کی گولیاں منس کرنی پڑیں گی یار ہاں قائد گولیاں منس کرنی پڑیں گی اس گولیوں کی نا رینج کچھ زیادہ ہی تیز ہے کوئی فاسٹ ڈینسور پہ گولیاں لگانی پڑے گی تاکہ قائد وہ بھاگتا بھاگتا نکل جائے نہیں قائد گولیاں مار مار گے قائد لٹرلی یہ آرے نہیں قائد رک گیا نا دیکھا قائد یہ رک گیا رکو رکو قائد اس کا کوئی حل ہونا چاہیے اور وہ حل یہ ہے کہ ہم لوگ اس سے نا تھوڑی سی گنز کو مرے گا نہیں فکر مت کرو مرنے کا کوئی بھی چانس نہیں یہ گنز بھی بہت زیادہ ہے آرے چوب یار اس کے اوپر گنز لگانی نہیں ہے گنز کی رینج بہت زیادہ ہے اور قائد اتنا دور مار دیتا ہے نا اپنے دشمن کو یہ جو قائد براچیو سورس اتنا دور سے مار دیتا ہے کہ پھر نا قائد ہم لوگ وہاں پر پہنچیں یا نہ پہنچیں براچیو سورس نہیں پہنچ پہتا ارے بلکت صحیح کیا رہو یار یہ دکھو یار یہاں پہ فس رہا یار ارے جلی تیز دے چلے براچیو سورس پھر رینج سے آؤٹ ہو جائے گا پھر رک جائے گا ارے رک رہ گیا ارے ہاں گائز رکا تھا تھوڑی دیر یہ لگا کتنی دور تک گولیوں چلا رہے ہیں آرے ارے ارمان بھے آپ کا براچیو سورس پکا رکے گا میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں یار ہاں مجھے لگ رہا ہے براچیو سورس پکا رکے گا ویسے گائز ان گولیوں سے نہ کوئی بچ نہیں سکتا اگر گورو سے جائنٹ بھی مر گیا نا تو پھر براچیو سورس پکا رکے گا آئے گیس گائز نہیں رکے گا ہاں گائز اب نہیں رکے گا اب یہ بڑھتا رہے گا بڑھتا رہے گا میں یہاں پر فیلڈنگ ٹائٹ کرتا ہوں پلیس براچیو سورس نیچے سایڈ سے نکل براچیو سورس آئے سے نکل آرے نہیں آرے نہیں یار کیا کروں ایک ہل ہے گائز ایک ہل ہے ہاں گائز رکو ان گولیوں کو معنیس کرو یہاں سے ایک سیکنڈ یہاں پر اس کو بھی معنیس کرو اس کو بھی اور اس کے سر پر تین نہیں گائز دو اور دو پھر اچھو سورت رکھتے ہیں تاکہ یہ لوگ آپس میں فس فس کے نا آگے کی طرف نکل جائیں نا آگے گائز نیچے کی طرف گر جائیں ہاں گائز یہ ہو سکتا ہے رکو یہاں پر بھی مشین کرنا اس کے سر پر لگا رہا ہے تو ایک یہ اور ایک یہ ویسے چار مشین گن بہت ہوں گے نا چوب ریمو پہر آئی گیس بہت ہوں گی ہاں گائز آئی ہوپ کے ہیلتھ جانے والی ہے میں نے بس صرف چار گز لگائیں ہم نے کچھ زیادہ ہی سٹرونگ براچیو سورت بنا دیئے تھے آپ گائز یہ دو ہے نا ایک گرے گا دوسرا تو آگے کی طرف نکلے گا اور گائز میں نا وہاں پر فیلڈنگ پکڑ لوں گا کسی کو گرنے نہیں دوں گا ایک سیکنڈ براچیو سورت ورسز براچیو سورت ہو گیا اس کو بھی مار دیا ہاں گائز یار یہ کومبینیشن مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اس دفعہ پکا ہمارے براچیو سورت آگے کی طرف نکل جائیں گا ہاں گائز آئے ہوپ کیا اس دفعہ پکا ہمارے براچیو سورت آگے کی طرف نکل جائیں ارے آرمان بھائی آپ سے یہ دیتھرن پاری نہیں ہو رہا آپ ہارکی نہیں مال لیتے اور بول دو کہ یہ والا دیتھرن انڈیفیٹڈ ہے ارے اس دیتھرن کو بھائی میں پکا کلیر کروں گا گائز یہ انڈیفیٹڈ نہیں ہونے والا نہیں یہ امپوسیبل ہونے والا ہے لیٹس گو لیٹس گو گائز میں یہاں پہ فیلڈنگ ٹائٹ کروں گیا ارمان بھائی پکڑ لو پکڑ لو فیلڈنگ پکڑ لو نیچے مت گرنے دینا ٹھیک ہے چوب میں نا یہاں ارے چوب میں یہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہوں ٹھیک ہے گائز اب نا ایک منٹ یہ یہاں پر آ چلو بھائی اب نا تم لوگوں کو دور سے یہاں سے گھوم کر جانا پڑے گا ایک سیکن میں یہاں سے ہٹنے نہیں والا گائز میں یہاں سے ہٹنے ہی نہیں والا براچے و سورت آرہے ہیں آہستہ آہستہ ارے اوپر سے گھولیاں مار رہے ہیں لیٹس گو ہم لوگ جی جائیں گے کیا ارمان بھائی اوپر مت دیکھنا ہے اگر آپ نے اوپر دیکھا دے ہرے ہیں ہرے ہیں یہاں پہ نیچے گر جائیں گے ارمان بھائی اوپر دل کر رہا ہے اوپر دیکھنے کا اوپر ہو کہہ رہا ہے ارمان بھائی چھوڑو چھوڑو اوپر مت دیکھو آپ یہاں پہ کھڑے رہو فیلڈنگ ٹائٹ رہو براچو سورس نیچے گریں گے آرے پلیز نیچے بات گرنا اوکے گائز اس کو بھی میرے خیال دے کمانڈو گولیاں مار رہا ہے آرے نہیں مجھے دھکا مازو دھکا 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 نہ کرو ایک من گائز یہاں پر ہو کیا رہا ہے ایک من اوپر دیکھو جلی جلی سے اوکے 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 براچو سورس کو دھکا دوں یہ لے ایک من یہ لے ایک من ہٹ براچو سورس آگے کی طرف جاؤ ادھر سے جاؤ ادھر سے جاؤ ادھر سے راستہ نہیں ہے ادھر سے راستہ نہیں ہے اعید یہ کیا جا پکڑو یہ کیا کار ہے آرہ پکڑ میری پکڑی اس کو دیتا ہوں ایک آرے نہیں ہل نہیں رہے تھوڑا تا گائز ہلتے ہیں تھوڑا تا نہیں ہلتے فتہ نہیں کیا گیم میں گلیچ چلتا ہے گائز لیکن یہ ہلتے تو ہیں ہاں گا ہل رہا ہل رہا ڈا ہے یہ کیا ہو رہا ہے ایک اوکی اوکی آ رہے آ رہے آ آج آ جو آ جو آ جو آ جو آ جو آ جو میرے خیال سے ہم لوگ یہی سے جیت جائیں گے ان کے سالوں کے اوپر گولیا لگی ہوئی ہیں اور یہاں پر کوئی بچنے نہیں والا ہائڈرا بھی مر گیا ہائڈرا نہیں مر آئی تک آیا رمان بھائیا یاد یہ کیا یاد دور دور سے گولیا مار گئے مارنو یاد اب بس میں چاہ رہا ہوں گائز میں کسی طریقے سے جیت جاؤں آجا پروسورس آ رہا ہے نا ایک منہ بہت لوگ نکے تو نہیں کرنے گائز وہ لوگ تو فس چکے ہیں مچی موسورس مر گیا پروسورس اوکے ایک منہ یہ کون سا ہے ہاں کموڈو ڈریکن بھی مر گیا پروسورس کو بھی گولی لگ چکے یہ بھی آ جائے گا اوکے آ جاؤ آ جاؤ تم لوگ بھی آ جاؤ گائز بس کسی طریقے تو ان کو بھی ایک گولی لگ جائے نا یہ لوگ بھی مارنے کے لیے آگے کی طرف آ جائیں گے تو ہمارا چانس بن جائے گا جیتنے کا سولڈ وارٹر کروکوڈائل آ رہا ہے یہ بھائی کہاں سے یہ آ سکے گا ارے ان کو مارو گولی گائز یہاں پر کتنے بچے ارے صرف ایک دو تین چارے یار رمان پر کسی طریقے تھے براچو سور کو دھکا دینے کی کوشی کرو یار چوب وہ دھکا دینے کی کوشی کی تو لیکن نیچے گرنے لگا تھا وہ لیکن چل چوب میں دوبارہ تی ہجا 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 ایک منٹ یہ لے ارے نہیں 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 گائز میں زیادہ تیز نہیں دے سکتا دھکا کام آئے گا بھی کہ نہیں آگے 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 دور ہوا گائز دور ہوا دوبارہ دوں کیا اس کو یہاں سے دوں آگے جاؤنا تم لاؤگی کیوں نہیں جا رہے ہے گیر گا گیر گا لیٹس کو اٹھ جا بھائی اٹھ جا آہ ارے یہ کیا کر رہے ہو آرے یہ کیا کر رہے ہیں بھائی ارے بھو بھ тебе یہ کیا ہو رہا یار اس کو دھکا دو یار یہاں سے بہت ہے بوس تو آپ کو اچھا موقع ملا یار چوب ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے روک جا روک جا کہاں پر گیا آرے یہ کیا کر دیا میں نے آرے نہیں آرے براچو سورو کوئی صورت کو اڑا کر دیا یار ارے اتنا تیز دھکا دینے کو کس نے بولا تا یار وہاں پر لگا تیکیٹیی نہیں براچوساروس یہ لے ایک مڑ یہ لے ایک ہے دھکا لگ رہا ایک ہو جائے گا اس کو بیج میں اس کو یہ اٹھانا ہے یا لے یہ لے اگر یہ براچو سورس آگے نکل جائے گا ہم لوگ جیت جائیں گے یہ لے براچو سورس ایسے کیسے گیب اپ کر لوں گا نکلنا براچو سورس کیا کر رہا ہے لگتا ہے اپنا خود تیز کرنا پڑے گا اگر تو نیچے گرا تو نیچے گرا اگر تو نکلا آگے تو نکلا آگے نکلا ورنہ اس کے علاوہ تو کوئی چانس نہیں ہے ایک مائک پر یہ لے یہ لے یہ لے اوکے اوکے گاید کدھر گیا کدھر گیا ایک مائک پر براچو سورس نہیں نہیں نیچے نہیں نیچے نہیں گرنا نیچے نہیں ایک مائک پر یہ کیا ہو رہا ہے اوکے 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 ارے یہ کہ مر نہیں یہ مر گیا یار ارے گائز اس کو کیسے جیتیں گے بھائی ارے یہ جیت ہی نہیں سکتے یہ انڈیفیٹیٹ ہے یار یہ ایمپوازیبل دیت رن ہے ہوکے گائز لگتا ہے کہ اس ویڈیو کو فیلال تو یہی برینڈ کرنا پڑے گا اب گائز تم لوگی کمنٹ کر کے بتاؤ گے اس دیتھ رن کو آکر ہم لوگ کیسے پار کر سکتے ہیں میں تم لوگوں کے کمنٹس ریٹ کروں گا تم لوگوں کی سجیسشن پہ ہی گائز نیکس ویڈیو آئے گی اس دیتھ رن کو پاس کرنے کے لیے اور ہمارے پہ یار یہ دیتھ رن پاس ہو ہی نہیں سکتا یار ارے چو کوئی تو طریقہ ہوگا اگر یہاں پر ایک یہ پتھر لگایا ہوتا نا تو گائز ہم لوگ ابھی تک جیت چکے ہوتے ہیں لیکن چلو گائز کمنٹ کر کے ضرور پتنا چاہے ہیں کو سبسکرائب کا کبیل ویڈیفکیشن کو اللہ پر لائکا تو ہم ملتے گائز نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے با بائی